اور ابھی میں بنا رہی ہوں اپنی لیے میں نے یہاں پہ دیکھے کعوہ بنایا ہے اور اپنی ہزبن کے لیے بنا رہی ہوں چائے پھر امی کی بناوں گی اور امی کو دیکھے اوپر شتے جاؤں گی کیونکہ میں ہزبن وہیں بیٹھوں میں تو ابھی یہاں پہ بن رہی ہے چائے اس کے بعد امی کی بناوں گی پھر چلتے ہیں اوپر اور یہاں پہ دیکھیں چائے امی اور میرے ہزبن کی بیل کو ریڈی ہو گیا ہے اور یہ بھی ابھی چلتے ہیں سب سے پہلے امی کو دیتے ہیں کیونکہ امی نے بولا میری نے آدھا کب بنانا تو ان کے لئے آدھا ہی بنائے ابھی جل کے دیتے ہیں ماشاءاللہ سے آدھی رات کو آنکھ کھلیے تو ابھی جھت پی آگے سوچے سب سو رہے ہیں تو کیوں نہ تحجد کے نماز پڑھ لی جائے اور پڑھنے آئے تو سامنے دیکھیں چاند ماشاءاللہ کتنا خوبصورت آرہا ہے دیکھیں اور یہ پورا بھی نہیں ہے تو ابھی دورہ کا تحجد پڑھتے ہیں تحجد پڑھنے کے بعد پھر اگر فجر تک نہیں لگے تو ٹھیک ہے تو فجر کی نماز بھی آدھا کر کے سو جائیں گے آرام سے تو فلحال ابھی یہی ہے کہ نماز آدھا کرتے ہیں تھوڑا چھت پہ ہالٹرنڈ یہاں کا مزہ لیتے ہیں ابھی جس نماز چاندہ کھلیے اور انہیں سوچے چلو چھت پہ جلتے ہیں نماز آدھا کرتے ہیں سب سو رہے تھے لیچے تو ابھی ہمارا ماشاءاللہ سے ناشتہ لگ گیا ہے اور گرمہ گرم پراتھے چائے اور انڈا انڈا تو لیچ وقت ہے تو چائے کے ساتھ ہم بھائیں گے تو ابھی ناشتہ کرتے ہیں سب سے پہلے ماشاءاللہ سے گرم گرم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں خیرات سنگر الحمدلہ ہم بھی خیرات ہیں تو ویلکم بیک میں اینا در ولوگ آج کے ولوگ کا غزنی سے کرتے ہیں آج سنڈے تو فنڈے ساتھ ساتھ آج ہمیں ٹوٹی فرسٹ ٹاریک ہے تو آج ہمیں کچھ ٹیسٹ بھی لکھے جیسے اس باقے وہ بھی کروڑنے جانا پڑے گا انشاءاللہ تو لیکس ہی اب کیا ہوتا ہے کیا کہ آج سنڈے آتے رہیں اور مجھے مجھے نہیں لیکھتا کہ شاید اوپن ہوں گی دیکھیں پھر بھی دیکھ رہتے ہیں کہ اکیس ٹاریک لکھے دی روکٹر نے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اگرے دن وہ ریپورٹ مل جاتی ہے تو یہ دنوں ریپورٹ دکھانے پڑے گی کہ ہمیں ڈاکٹر کو جو ایک پہلے کر رہے تھے اب اب تو ابھی اپنمنٹ لیں گے ڈاکٹر سے پھر ہمیں دکھائیں گے انشاءاللہ ہمیں جو ہی ڈاکٹر بتا دیں گے انشاءاللہ ہمیں انشاءاللہ ہمیں اچھا ہی ہوگا تو فیلال کے میرے گئی ہے کہ آج ہم جائیں گے انشاءاللہ شام پر کچھ کریں گے چلیں جی آج سنڈے ہے تو امی بھی آج گھر پہ آئیں اور امی آپ کے آج کہیں جانے کی تیاری ہے کہاں پہ آپ کارڈ مل آپ دھون رہے تھے نا ٹائنگ دیکھے کے لئے آپ کس نے پچھا بھی تو آپ کی مولانگی تھی 24 آورز کی پیویسی ہوگی تصویر امیر میں نے ابھی کہیں جانا ہے آپ کو پکر کرنانے ہوگی اچھا کہاں میں مانگل کے مانگل کا ہمارا کچھ آئے آفیس میں وہ ہو جائے اس کے بعد تصویر کرتے پر آپ کو بتاؤں گی آپ کو جاتی میں ٹکٹ کرانے ہوگی اس کے مل جائے گی ٹرین کی دن بار دو تک میں ایڈوانس اڈا رہا جاؤں گا پہلے کرا رہے پہلے اچھے ہوتے ہیں مانگل کا وہ ہو جائے نا اسی مانگل کو آج تو سنڈے ہیں نا پھر نہیں یہ مانگل آفیس میں کچھ ہے ان کے پرگرام کرنا تو اس کے بعد یہ سوچ رہی ہے مجھے بتا رہے ہیں مانگل کی میرے خال میں شام یا بودھ کو میں بتا دوں گی آپ کو اس دن بتائیں گی تو اس دن ٹکٹنگ لے گی اس دن نہیں مطلب یا جمعہ کی کرا نہیں ہوگی یا ہفتے کی پہلے ایک دن کرا لے نا میں ہفتے کی رات کرتا ہوں ایڈوانس میں آپ اتوار کو پہنچ جائیں گی پھر جو کام ہو کا پیس کو نبٹا کے مانگل کو بڑھئے گا بودھ کو یہ آجائے گی چار دن ہو فالی جی چرے ڈسائیڈ کروں اب میں آپ جانا دسائیڈ کریں گی ٹکٹ کاسے گی روما میں ٹکٹ کاروں ٹکٹ کاروں ٹکٹ کاروں ٹھکٹ کاروں ٹھکٹ کاروں پہ شادیا کاسے جانے گی جانے گی ابھی مکہ رائے گا اس کی طابح صحیح ہوگی تو وہ بتایا گی اور نہ میں تو جاؤ گی اچھا بہتے ہیں ہم لوگ تو جاتے نہیں ہو ہم لوگ کو نہیں جاتے ہیں کب گئے ہوگا آپ جا رہی ہے نینکے جواب یہ ہے میں جواب ہوں آج ہمیں جا رہے ہیں ایسے ہمیں پہر محلیہ کریں اگر وقع کی تو اسے ہی عبارت میں ہمیں اور کسما چلیں جب ٹھے یہ ڈی فرسٹ ہے اچھے ہم نے جا رہے ہمیں چل لے ٹھے ہمیں چل لے ہمیں آپ کو اپنا کام کروں ہمیں دیکھیں ایک جا رہے ایک جا رہے پہر اور ایک جا رہے صحیح ہے اور میں باقار نے مجھے کالپرسن سے کہا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری طرح صحیح ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو ہم پھر ٹیسٹ کر رہے ہیں آپ کو شادی صدی اللہ علیہ وسلم دوسری بات یہ ہے کہ آج جو آپ کے وزٹ بھی جا رہے ہیں اچھا صحیح یہ پہ قریب ہے جو کام کرنے ہیں آپ کریں تو بھائی ابھی سینئے ہیں کہ اگر باقار کے پر چی کوئی وہ آپ کے ساتھ جائے گا اور میں جاؤں کو ٹیسٹ کرنے لیکن پھر ٹیسٹ کرنے ہمیں آپ کی کپڑیں بھی رے گان Ashaki اور مفارق مارکن آپ کی ٹیسٹ komm studio ہیٹھو سیٹ کرنا صرف ust ہیٹھ Wood اللہ رونچ سonic میں اعطا کرتا ہے نہیں سکوت کو بڑیرمدار ہی سے بھی سر منزل بھی بھی تولوجی۔ ہم سکتا ہے اس کا بڑیرام میں ایک ساتھ ہے مگر ایسا کرنا کبھے خوibr کروانے سے پہلے کچھ آئی پہلےl sortir ہی اور لوگ کہ کچھ қا یہ س trilوجنا ہے زیادر مدر کولا سمتلا ہے ہواس رہے تو سٹھ رہے تو پانی پر آیا تو پھر یہی سینے کے کل وہ بلا رہے تھے اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ آج وہ چلی آج دیکھیں گے ابھی ہم دلیا نماز عطا کرنے کے بعد ابھی ہم جائے لگنے چی سامان لیں اور پھر میں واپسی پر آتے ہوئے شیف کر آکے تو ہیئر کٹ کر آ دے ہو چھپٹی کا دم جب ملتا ہے تو زیادہ سی بات یہ کام ضروری ہوتے ہیں کافی جاڑی بڑھ چکی ہے یہ کہاں تے سب سے پہلے بس کے بعد جائیں گے واپسی پر آتے ہوئے لیبرٹریس کا پوچھتے ہیں کہ یہاں سے ٹیسٹ ہوا رہے ہیں تو جی شام کو چلنا ہے پھر آپ نے ریڈی انڈی ہے میں آپ کو کال کروں گا یا اوپار بسی میں جانا ہی پڑے گا نہیں نہیں آپ کو پڑے نہیں آنا تھک جاؤں گا چلیں کہ میں جانا ہی پڑے گا بسی میں جانا ہی پڑے گا بسی میں جانا ہی پڑے گا اور ابھی بھی فرش ہوگی جارہو اپنی آدھ داری بلوات میں بلوات شیف کرو جائے گی ابھی چلتے ہیں مہار اور دیکھتے ہیں کیا سینے راستے میں تھے یہ سبجہ گروہ نے کال کی یہ سبجی لیتے ہوئے ابھی ایک سبجی لے رہے ہیں میں نے سوچا تھا بھنڈی لیلوں میں نے کہا کہ قدو یا ٹھنڈے اب قدو شریف لے رہے ہیں ابھی ایک کجی ٹول ہے اس کے ساتھ سبجی لینے کے بعد پھر ان کو ڈروپ کرتے گھر پر میں اپنی خد بھی نہیں شیف رہنی ہے کافی بڑھ چکی ہے اب پتہ ہے ہمشہ انسان کو سیٹی میں رہنا چاہیے ابھی پہلے یہ پہنچاتے گھر پر ابھی جب دماغ پر ایک جگہ سے ویزٹ کر کے آ رہا ہوں پرسانی حال یہ ہے کہ وہ فلیڈ میں نہ پانی ہے کسی کی سب کا نہ کچھ اپنی پیٹنیس ہے جو کہ 10,000 ایکسیڈ کرتی ہے اور 3 کمروں کا فلیڈ میں رہا ہے 45 پلس 50 پلس 50 پلس ہو گیا سبجھے 10,000 اوہ ملائے 60 65 پلس فلیڈ میں بلکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس کے اندر بہت یشوز تھے جیسے کہ اندر کلن کو لے کے ٹیلز کو لے کے ٹو ٹی وی ورشوں پر تھی پتہ نہیں کیسا گھر رہا ہے زمزمہ پور شہریہ ہے کوئی رہ کے کیا ہوگا توا کاریاں کر کے یہ ہوگا مجھے سمجھ یہ ہے آج رات کو ایک اور بلے فلیڈ وزیٹ کریں گے انشاءالترہ وہ دکھاتے آپ کو آج کسی طرح ٹائم نکال کے آئے ہیں آپ پیچھے سے میرا چھوٹا لڑکا بھی بٹھا ہوا ہے وہ بھی میرے ساتھ آئے تو آج ٹائم ملے مشکل سے آج ہیئر کٹ کراتے ہیں خط کرانے کے بعد مجھے ایک جگہ وزیٹ پہ جانے ہیں تو میں اسی لئے اپنے پرانے ایریا میں ہوں یہ میرے جاننے والے ہیں جو پہلے میں جن سے کٹاتا تھا آپ کو یاد ہوگا میرا پہلے گھر اسی گلی میں آئے وہ چانڈیو ویلیڈ میں چانڈیو ویلیڈ اور دلی گل میں دیکھتا ہوں کافی رشکش والے گلی ہیں یعنی کہ بہت ہی بائٹس تھی اور گلیاں کافی بلوک رہتی ہیں میں چانڈیو ویلیڈ میں رہ کے جا چکا ہم چلیں گے اس سٹریٹ میں کوئی فلیڈ خائی لیتا پر آج کل وہاں بھر بھی اپنی شاپس کل سکتے ہیں یہ وہاں بھی رش ہوتا ہے جس میں ہم پہلے رہتے تھے اور میٹھے پانی کا کافی ایشو جال رہا ہے مکھارا پانی اویلیبل ہے میٹھا پانی نہیں ہے یعنی کہ ہمیں وہاں پر کافی ایشو ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں ابھی فیلال شیف پر آکے گھر کی طرف جا رہے ہیں جیتھیں بھی لیبارٹریز ہیں کچھ بات ہیں ہاں پر ابھی اس وقت میں محلوب کر کے ہوں یہ کالی ہو سکتا ہے اب لیٹسی کل صبح میں جانے پر آگے اور جو بھی ٹیسٹ چلیس پر آکے ہو جائیں گے انشاءاللہ کب تک ریپورٹس آتی ہیں بھی جا رہے ہیں گھر کی طرف ابھی جو میں بنانے لگ ہوں اپنی لکھا ہوا جو کہ مجھ سے بہت سارے لوگ انہیں پچھا ہے کہ اس کی نا ریسپی دیں تو نا یہ بہت ہی سمپل ہوتا ہے جیسے کہ میں بناتی ہوں میں آپ کو ویسا ہی طریقہ بتاؤں گی ایک کپنا میں اس میں پانی ایڈ کر دیتی ہوں اور تھوڑی سی نا اس میں پتی ڈال دیتی ہوں اگر زیادی پتی ڈالینا تو یہ کڑوہ بن جاتا ہے اس لئے میں تھوڑی سی ڈالوں گی یہ ایک چمچ ایسے سمجھے ڈالیئے میں نے برپور ہلکی سی اور اس میں دو چمچ نہ چھینی کے ڈالوں گی اور یہ ہو گئے ہمارا کعوہ ریڈی ہوگا تو بہت سمپل سی ریسپی ہے اور ابھی بیس اس کو میں ایک بوائل لوں گی اور یہ ریڈی ہو جائے گا تب ہی اس کپ میں ڈال کے نہ پییں گے اور یہاں پر دیکھیں یہ رہا میرا کعوہ ریڈی بھی ہو گیا تو میں نے تھوڑا سا پی بھی لیا ہے اب وہاں پر نشان نہ ضرار ہوگا تو بھی اس سے پیتے ہیں اور نیچے چلتے ہیں میری خالہ مجھے بلا رہی ہیں کوئی کام ہے تو بھی چلتے ہیں نیچے چلے جی ابھی ہماری ہماری last decision final یہ تھا کہ میں ابھی ایک جگہ سے دیکھیا وہاں پر ایک نیا سسٹم ہے وہاں ماشاءاللہ سے نہ گیس ہے نہ میٹھا پانی ہے نہ کھارا پانی ہے 45,000-40,000 مہینہ کا رنٹ اس کے ساتھ ایک اور فیاد تھا پر وہاں فیملی رہ لیتی وہ بھی اسی مہینے چلیں گے وہاں کھارا پانی تھا میٹھا پانی نہیں تھا پر وہ چار کم کا 48-45 اس طرح مانگ رہتے ہیں مطلب اتنے ہی ایوی ریٹس دینے ہیں تو میرا ایک اور مشورہ تکارواللہ صاحب بیٹھ کے وہاں آپ کے ساتھ نیکس فلوک میں شیئر کریں گے انشاءاللہ وہ پہلے گرواللہ سے ڈسکس کر لی جائے تو بہتر ہے اور تمام فیملی ساتھ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ کیونکہ آپ بھی ہماری ایک فیملی ہی ہیں تو شاید پوسیبلیٹی ہے کوئی اور ذریعہ ایک نکل ہے اچھا مشورہ ہے میرا انشاءاللہ ایٹس ہی کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں فیلیل آج میں گیا تو ساری مرمات کرنا ہے لیبارٹریز بند تھی کیونکہ سنڈے کا ڈے ہے اور ساری سی باتیں آف ہے تو پتہ نہیں ٹوٹی فرس ڈے انہوں نے لکھے دیا ہے سنڈے تو تو آف ہوتی ہے فکر شاید میں رات میں نکلوں امی ابھی جاری شادی پہ تو میں رات میں شاد نکلوں علشبہ کے ساتھ تین تلوہ کی طرف شاید وہاں پر حلال ایمر پر کوئی لیبارٹری کھلی ہوئی تو دیکھ لیں گے آدھر وائس کل صبح گیارہ ساڑھ گیارہ بجے ہم جانا پڑے گا بس یہی تھرڈ شرک سے شیئر کرنے تھی آپ سے انشاءاللہ اور میڈیسنز جو چل رہے ہیں کافی میڈیسنز ہیں جو کیلچ باری چل رہے ہیں جو کی ضروری تھی اور انہوں نے دیت ہی ہمیں ریکمینڈ کی تھی تین تیبیٹ سے دو تیبیٹ سے چاہتے ہیں اینیوے یہ ہی کرتے ہیں ویلوگ انڈ نئے نئے ویلوگ انڈ دیں اور امید کرتے ہیں آپ کو چھوڑے سا ویلوگ پسند آیا ہے پسند ہے تو پلیس like and subscribe ضرور کیلئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ